موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز شیخ پورا تھانا ایڈ ڈویزن کے علاقہ بھکی روڈ نئی آبادی آرائیہ والا میں پیش آیا افسوسناک واقعہ تیرہ سالہ علی رضا بچے کو دکان مالک نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا مقصود احمد کا بیٹا علی رضا جو ویلنگ کی دکان پر کام کرتا تھا کام چھوڑنے پر دکان مالک نے بچے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور بچے سے بدفینی کرنے کی کوشش بھی کی یہ واقعہ بھکی روڈ نئی آبادی آرائیہ والا میں پیش آیا علی رضا کو کام چھوڑنا منتا پڑ گیا دکان مالک نے بچے کو دوبارہ دکان پر بلا کر سنگی نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے بچے پر چار پانچ افراد نے برہنہ کر کے تشدد شروع کر دیا تشدد کا شکار ہونے والا تیرہ سالہ علی رضا نامی بچہ منت سماجت کرتے ہوئے اپنی جان کی بھیک مانگتا رہا لیکن درندہ صفت انسان دکاندار نے چار پانچ افراد کے ہمرا بچے سے بدفینی کرنے کی بھی کوشش کی جس پر موقع ملتے ہی بچہ اپنی جان بچاتے ہوئے دکان سے بھاگ آیا خوفناک واقعے سے علاقے میں خوف و حراس پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی جس پر اہلِ علاقہ اور بچے کے والدین نے آئی جی پنجاب وزیرحالہ پنجاب اور ڈی پیو شیخ پورا سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کر دی جس پر میکنی صاحب وزیرحالہ کی ہے میں نے ہی کران دی تھی انہوں نے کٹایا ہے واپس آئی گیاں آندھیا میں نے پتہ چلیا کہ میرا بیٹا کا آرنی ہے پدھے گیا ہے پدھے دو آئے اور لے گی نے بردستی چوکے لے گی نے پتہ چلیا کہ جنہاں کو کام دے دی سی جانا ہے اتھے گیا انہوں نے انہوں نے برا کم کرنے کوشش کی تھی بچے نے منع کی تا انہوں نے بہت زیادہ نماریا ہے انہوں نے زیادہ کی تھی کہ سانو کسے گروہ پتا چلیا ہے فون کیتا ہے سانو صدی ہے کہ اپنا بچہ اللہ جو آکے اسی گئے ہیں انہوں نے بچے بہت بوری حالات ہے میں اس ٹائم انہوں نے چکیا چکے ہوسپیٹل لے گئی ہیں لیکن لہٰذا میں جڑانا انصاف چاہیے تھا میرے بچے واسطے بہت پریشانا انہوں نے چھوٹا آئیں گا نے کنی ذمہ دار کون ہے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب ڈی پیو شہ پورا میری درخواست ہے کہ میں انصاف چاہیے آئی جی پنجاب ڈی پیو شہ پورا وزیر اعلیٰ صاحب سے ساڑی ہے اپیل ہے ویسانو پورا نصاف دیتا جائے بچے سانگلہ ہیل میں سیورج کا نظام درہم برہم ہو کر رہ چکا سیورج کا نظام بری طرح ناکاف ہونے کے باعث گلے باجوا روڑ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سانگلہ ہیل شہر انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث مسائل کا گڑ بن چکا شہر میں ہر طرف کورا کر کر دھیروں کے ساتھ ساتھ شہر کا سیورج سسٹم بھی ناکام ہو چکا ہے جس کے باعث اندرون شہر سمیت گلے باجوا روڑ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے عرصہ درہ سے بیونسپل انتظامیہ کو شہریوں کی چانب سے سیورج کے مسائل کے حل کے لیے درخواست بھی دی جا چکی مگر سیورج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا شہر وارث سانگلہ ہیل کے جبکہ انتظامیہ خاموش تماشاہی بنی شہریوں کے مشکلات کو حل کرنے سے بریزہ نظر آتی ہے شہریوں نے حکام بانہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں سیورج کے نظام کو بہتر کیا جائے پانچ سالہ بچے سے بدفیلی کرنے والا ملزم گرفتار نشتر قانونی پولیس کا پروقت ایکشن عرفان نام ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع ایس ایچ چون لشتر کالونی معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد رمضان المبارک کے حوالے سے ڈسٹرک پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس قزشتہ روس منقض ہوا اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو تمام اسسٹنٹ کمیشنرز انجمن تاجران کے عہدے دران سمید ایگر متعلق افسران نے شرکت کی اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی نئے قیمتیں مقرر کی گئی جن میں آٹا تھیلہ بیس کلو گرام اوپن مارکیٹ آر سو ساٹھ روپے آٹا تھیلہ دس کلو گرام چار سو تیس روپے جبکہ رمضان بازار میں تین سو پی چتر روپے بناس پتیگی پیکٹ کھولا فی کلو گرام با مطابق نرخنامہ گوفمنٹ چاول سوپر باسپتی نیا اوپن مارکیٹ ایک سو پچیس روپے جبکہ رمضان بازار میں ایک سو اننیس روپے فی کلو گرام چاول آری اوپن مارکیٹ چالیس روپے جبکہ رمضان بازار میں پینتیس روپے فی کلو گرام دال چنہ باریک اوپن مارکیٹ ایک سو بیس روپے جبکہ رمضان بازار میں ایک سو دس روپے فی کلو گرام ڈال چنہ موٹی اوپن مارکٹ 130 روپے جبکہ رمضان بازار میں 120 روپے فی کلو گرام ڈال مصور موٹی اوپن مارکٹ 130 روپے جبکہ رمضان بازار میں 120 روپے فی کلو گرام ڈال مصور بریق لوکل اوپن مارکٹ 150 روپے جبکہ رمضان بازار میں 140 روپے فی کلو گرام ڈال ماش چمن موٹی اوپن مارکٹ 235 روپے جبکہ رمضان بازار میں 225 روپے فی کلو گرام دال موغ ووٹی اوپن مارکٹ ایک سو نوے روپے جبکہ رمضان بازار میں ایک سو اسی روپے فی کلو گرام کالے چنے موٹے اوپن مارکٹ ایک سو پچیس روپے جبکہ رمضان بازار میں ایک سو پندرہ روپے فی کلو گرام کالے چنے باریک اوپن مارکٹ ایک سو بیس روپے جبکہ رمضان بازار میں ایک سو دس روپے فی کلو گرام سفید چنے موٹے اوپن مارکیٹ اک سو تیس روپے جبکہ رمضان بازار میں اک سو بیس روپے فی کلو سفید چنے باریک اوپن مارکیٹ میں اک سو پچیس روپے جبکہ رمضان بازار میں اک سو پندرہ روپے فی کلو بیسن اوپن مارکیٹ اک سو تیس روپے جبکہ رمضان بازار میں اک سو بیس روپے فی کلو گرام چینی اوپن مارکٹ 85 روپے فی کلو جبکہ رمضان بازار میں با مطابق گورنمنٹ پالیسی روٹی تندوری 100 گرام 7 روپے نان جو ہے وہ 100 گرام 10 روپے گوشت چھوٹا اوپن مارکٹ 850 روپے جبکہ رمضان بازار میں 820 روپے فی کلو گوشت بڑا اوپن مارکٹ 450 روپے جبکہ رمضان بازار میں 430 روپے فی کلو دودھ کھولا فی لیٹر اسی روپے دہی نوی روپے فی کلو اینٹ درجہ اول فی ہزار سات ہزار روپے بھٹا موقع گوشت برائیلر سبزی و فروت انڈے فی درجن با مطابق نرخنامہ مارکیٹ کمیٹی روزانہ کی بریات پر ہوں گے ڈپٹی کمیشنر قصو نے اس موقع پر ہدایت کی کہ تمام پرائیس کنٹرول مجر سٹیٹ رمضان المبارک میں زلح حکومت کے مقررہ کردہ ریٹس پر عمل درامت کو یقینی بنائے اور نجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے رائیوینڈ میں موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار رائیوینڈ پولیس نے تین نکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر دیا گرفتار ملزیمان میں زہیر، عمران اور وسیم شامل ہیں ملزیمان کے قبضے سے چوری شدہ تین موٹر سائیکل، تین پسٹل اور گولیاں برامت ملزیمان لہور کا مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل کی وارداتوں کا اعتراف ملزیمان کے خلاف مکتبہ درج مزید تحقیقات جاری ہے موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں ساہیوال کے قریبی علاقہ ہڑپا میں ہیڈ ماسٹر کی انوکھی منطق سکول میں پڑھنے آئے بچوں سے صفائی ستھرائی کا کام لیا جانے لگا گورنمنٹ الیمنٹری سکول ہڑپا کے ہیڈ ماسٹر حسنین اکبر بھلا کا نوکھا کارڈامہ درجہ چہارم کے ملازمین کو اپنے اپنے گھروں میں کام کے لیے بھیجا ہوتا ہے ننھے منھے طالب علموں سے سکول کے باہر سے جھاڑو لگوایا جانے لگا گورنمنٹ الیمنٹری سکول ہڑپا پوسٹ آفیس کے قریب ہیڈ ماسٹر نے طالب علموں سے سکول کے باہر جھاڑو لگوانا وطیرہ بنا لیا اس بارے میں بچوں کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے سکول کے بچوں سے جھاڑو لگوایا جاتا ہے اور اگر کوئی بچہ جھاڑو نہ لگائے تو اس کو مارا چاہتا ہے اس مار کے ڈر سے ہم روزانہ سکول کے صفائی کرتے ہیں اس صفائی کے لیے ہماری ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اہلِ علاقہ کا کہنا تھا کہ مہتمہ ایڈوکیشن کے آن افسران کو اس بارے آگاہ بھی کیا گیا مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی کیا یہ ہیڈ ماسٹر اس قدر باثر ہے کہ متعلقہ ادارہ بھی اس کے خلاف کاروائی نہیں کرتا ہم اپنے بچوں کو سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں مگر سکول کے اساتھ ازہ تعلیم دینے کی بجائے ان سے جھاڑو لگواتے ہیں سکول میں صفائی ستھرائی کرنے والا عملہ کہا ہے وہ کیوں صفائی نہیں کرتے جو ان بچوں سے کاروائی جاتی ہے اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ کمیشنر ساہیوال ڈویزن ڈیپٹی کمیشنر ساہیوال اس واقعے کا نوٹس لیں اور سی او ایڈوکیشن اور ہینڈ ماسٹر کے خلاف سخت کاروائی کریں ڈسٹرک ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ٹی سی کمیٹی روم میں منقض ہوا جس میں تمام متعلق افسران میں شرکت کی اس موقع پر اجلاس کو نئی ترقیاتی سکیموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کیمیونٹی ڈویلپمنٹ پروگرام فریز تھری کے تحت امام الناس کی سہولیات کے لیے زلے کے مختلف علاقوں میں چالیس کروڑ اوپے مالیت کی چھتیس ترقیاتی سکیم کی منصوری دی گئی ان سکیموں میں نئے سرکاری، ٹرین، وارٹر سپلائی، سولنگ اور نالی کی تعمیر و مرمت اور دیگر شامل ہیں متعلق افسران کو ہدایت کی کہ ترقیاتی سکیموں میں بہترین قسم کے میٹیریل کے استعمال کو سو فیصد یقینی بنایا جائے اور منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو بہترین بنیادی سہولیات جلد از جلد میسر آسکیں ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپوں میں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی